نمسکار ساتھیو سواگت ہے آپ کا ہمارے آپی سیل یوٹیوب چینل کیریل ویژن کریلی پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کا سمیدان بسوکہ سب سے بڑا اور ہستل کے سمیدان ہے اس سمیدان کے بارے میں کچھ بسیس دو چکتت سائد آپ جن سے آپ اپری چت ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھارت کے سمیدان کے کچھ بسیس دو چکتت جنہیں جان کر آپ آشر جانے کھو دیں گے تو شروعات کرتے ہیں سمیدان جس کمرے میں لکھا گیا وہ سمیدان کلپ بنا پریم بیہاری کو سمیدان حال میں ایک کمرہ دیا گیا جو بعد میں سمیدان کلپ ہو گیا سمیدان کو ہاتھ سے لکھنے میں لگ بگ چھ مہینے لگے سمیدان کی مول کوپی کا بجن تیرہ کلو ہے سمیدان کی پانڈو لپی لگ بگ 45 دسانولو 7 سنٹی میٹر گھڑا 8 دسانولو 4 سنٹی میٹر کی پارچمنٹ کا گچ پر لہی گئی ہے یہ پیپر انگلینڈ کے برمنگم سہر سے منگوایا گیا تھا اس پانڈو لپی میں 233 پننے ہیں جس کا بجن لگ بگ 13 کلو گرام ہے سمیدان کی پانڈو لپی چمڑے کی کالی جلدے میں ہے جس پر سونے کی کاری گری کی گئی ہے سیلیلوز آدھارت پارچمنٹ کا گچ کو خاص ٹریٹمنٹ سے نون سٹک بنایا جاتا ہے تو سمیدان کی جو مول کاپی ہے اس کی یہ بسسٹ مہتپور بسیستہ ہے نائٹروزن کے دو چیمبر میں رکھی ہے سمیدان کی دو مول کاپیاں یہ جو سی جی آئی میں نے 180 سینٹی میٹر اور 305 سینٹی میٹر کے جو تین سیل بند باکس بنائے ان میں دو کو مارچ 1994 کو کیلی فورنیا سے نئی دل لی گیا جا باکس میں 40 سے 50 پرسنٹ کی نمی کے ساتھ نائٹروزن رہتی ہے ان میں آکسجن کی ماترہ 1 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے سیلنگ کی جبردست تقنیقی کے بعد بھی دونوں باکس میں ہر سات مہینے میں 5 کیوب سینٹی میٹر آکسجن داخل ہو جاتی ہے آکس اس سے نپٹنے کے لیے دونوں باکس میں ایسے کیمیکل رکھے گئے ہیں جو آکسجن کو ختم کر دیں تاکہ پیچ کو کوئی نقصان نہ پہنچیں سمیدان لکھنے میں لگبک 432 نپ گھس گئیں اس میں 432 پین ہولڈر نپ کا استعمال ہوا سمیدان لکھنے میں 303 نمبر کی نپ کا اپیوگ کیا گیا تھا یہ نپ انگلینڈ کے بارمنگم سہر سے آیات کی گئی تھی نپ کو ہولڈر میں لگا کر پین بنائے گئے جنہیں سیاہی میں ڈوب ہو کر سمیدان لکھا گیا تو یہ تھا ہمارا پورا ہستے لکھت اور بس بکہ سب سے بڑا سمیدان تو دوستو آپ کو جان کر یہ تتھ کیسے لگیں یادی آپ نے یہ کیسے لگے ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں